موسیقی جی دوستو میں ہوں عبدالباسد اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اسکوپ ایف ایٹی ایف فائنینشل لیکشن ٹانس فورس اب پاکستان کا بچہ بچہ اس کے بارے میں جانتا ہے انہوں نے جو ایک ان کا اجلاس تھا کل جو ختم ہوا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی ہم نے پاکستان کو گریے لسٹ سے نہیں ہٹانا ابھی کچھ اور مار رگیں گے اور ہمارے منسٹر حماد ازر صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بہت مطمئن ہیں جو بھی ایف ایٹی ایف میں کاروائی ہوئی ہے اور اب آہستہ ایسا کنسنسس بن رہا ہے کہ پاکستان کو وائٹ لسٹ میں ڈال دیا جائے اب اگدہ اجلاس فروری دو ہزار بائیس میں ہوگا دیکھتے ہیں اس وقت تک کیا ہوتا ہے لیکن آہ آہ یہ جو فائنانشل ایکشن ٹاس فورس ہے آپ سب جانتے ہیں کہ آہ اوریجنلی تو یہ بنی تھی کہ منی لانڈنگ کے خلاف آہ کوئی کاؤنٹر میجرز لیے جائیں پھر اس کے بعد نائن الیون کے بعد یہ جو ٹیرر کاؤنٹر ٹیرر فائنانسنگ ہے یہ بھی شامل اس میں ہو گیا تو پاکستان اور یہ پہلی بار ہے دوستو کہ پاکستان آہ تین سال سے زیادہ عرصے کے لیے اب گریلسٹ میں ہے اس سے پہلے بھی ہم گریلسٹ میں رہے ہیں بلکہ بلیک لسٹ میں بھی رہے ہیں لیکن آہ پشلی پشلی مرتبہ بگر آپ دیکھ لیجئے تو ہم دو ہزار آہ بارہ کو شاید تھے اور آہ گریلسٹ میں لیکن دو ہزار پندرہ میں ہم گریلسٹ سے نکل آئے تھے لیکن اس بار تین سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے آہ اور اب یہ بھی کوئی بات آہ کوئی آہ راز کی بات نہیں رہی کہ یہ فائنانشل ایکشن ٹاس فورس سے زیادہ میں تو اسے پولٹیکل ایکشن ٹاس فورس کہتا ہوں کیونکہ اتنی پولٹی سائز ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں آہ جو ست سینتیس ممبر اس کے ہیں دو اور بھی ممبر ہیں وہ آرگنائزیشنز ہیں ایک یورپن کمیشن اور آہ گلف کو آپریشن کاؤنسل جی سی سی تو جو سینتیس ممبر ہیں اس کے وہ آہ بنیادی طور پہ چونکہ پاکستان اس کا ممبر نہیں ہے ایف ایٹی ایف کا ہمیشہ پیسے گروپ میں تو ہیں لیکن ایف ایٹی ایف میں نہیں ہیں تو ہماری وہاں پریزنس ہی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور بھارت وہاں موجود ہے تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان پہ ڈیپلماتک پولٹیکل پریشر ڈالنے کے لیے پاکستان کو رکھ رہے ہیں فیلحال کہ آپ اس میں رہیے گو کہ ہم نے آہ پہلے ستائیس آہ پوائنٹس تھے جن میں سے ہم نے چھبیس کے قریب آہ اس کو آہ تمام ایپلیمنٹ کر دیئے پھر آہ چھے ایسات مزید پوائنٹس ایٹ کیے گئے تو یہ گول پوسٹ بھی چینج ہوتی رہتی ہیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو اس لیے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ جو اس وقت فیصلہ فیصلے ہو رہے ہیں آہ ایف ایٹی ایف میں یا پولٹیکل ایکشن ٹاس فورس میں وہ پولٹیکس کے بنیاد پہ ہو رہے ہیں ان کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ ایک ملک کس حد تک اپنی نظام کو فانانشل سسٹم کو بہتر بناتا ہے منی لانڈرنگ کے خلاف میجرز لیتا ہے اور کاؤنٹر جو آہ جو ٹیرر فائنانسنگ کے اس کے خلاف اقدامات لیتا ہے تو یہ ایک معاملہ چل رہا ہے اور آہ اور اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ جہاں تک میں نے پڑا ہے اور میری معلومات ہیں سینتیس میں سے آہ تقریباً اگر آپ دیکھ لیں تو جو بارہ صرف گیارہ یا بارہ ممالک ایسے ہیں جو پوری مکمل طور پہ ایف ایٹی ایف کے جو قوانین ہیں یا ان کے جو پروسیجرز ہیں رولز ہیں ان کے مطابق وہ غدامات انہوں نے پوری طرح لیے ہوئے ہیں باقی سارے پارشلی کر رہے ہیں اور پاکستان کا ریکارڈ یہ جو بائیس دوسرے ممالک ہیں بائیس چوبیس ان سے بہت بہتر ہے لیکن آہ اور پیشلے تین سالوں میں ہم نے کام کیا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن اب کیا کیا جائے کہ ہم نے آہ بہت سے نئے قوانین بھی بنائے ایف ایٹی ایف سامنے رکھتے ہوئے اپنے نظام کو بہتر بھی بنائے اور اچھی بات ہے چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے چاہیے اسے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا اگر آپ نے اپنے فانانشل سسٹمز کو ٹھیک کیا بینکنگ سسٹمز کو سٹینٹھن کیا لیکن قویسٹن یہ ہے کہ آیا اس سے کوئی فائدہ بھی ہوا فائدہ ہمیں یقیناً ہوا لیکن ایف ایٹی ایف کے حوالے سے وہ تو ایک پولٹیکل ادارہ ہے اور دوسرا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جہاں ہم نے سارے اپنے اندرونی طور پر ہم نے اپنے پروسیجرز ٹھیک کیے مجھے یہ ہمیشہ محسوس ہوتا رہا کہ پچھلے تین سالوں میں ہم نے سفارتی اعتبار سے کوشش نہیں کی کہ ہم دنیا بھر کوئی خاص طور پر جو سینتے سو مالک ان کو تو بتائیں کہ ہم نے پاکستانے کیا کیا اخدامات لیے ہیں کوئی ایشیا پیسیفک گروپ میں ہم اپنی ہم پارٹسپیٹ کرتے ہیں وہاں بتاتے بھی ہیں لیکن چونکہ ہم ایف ایٹی ایف میں کلینری میں موجود نہیں ہوتے وہاں ہماری پریزنس نہیں ہوتی اس لیے وہ ایک گیپ سا رہ جاتا ہے سکم سا رہ جاتا ہے تو ضرورت اس عمر کی تھی کہ ہم پچھلے تین سالوں میں جب بھی جب سے یہ ہم ڈیپلمائٹیکلی بھی اپنے آپ کو تھوڑا بہت ایکٹیوے پرو ایکٹیو کرتے اس معاملے میں لیکن شاید مجھے لگتا ہے میں آئی میں بھی آف تماک لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اس طرح ڈیپلمائٹیک ایکٹیویٹی نہیں تھی وہی سٹینڈر ایک ٹاکنگ پوائنٹس ہم بھیجوا دیتے ہیں اور لیکن کوئی ہم نے مربوط انداز سے کوئی کیمپین نہیں چلائی کہ پاکستان کو ہم نے گریلس سے نکال لیں اور اس کے لیے ہمیں کچھ یہ نہیں تھا کہ پینک میں آ جانا تھا یا یہ یہ چیزیں بڑی فنیس کے ساتھ اور سٹلی کی جاتی ہیں آہ ڈیپلمائٹیک لیول پہ تو وہ پھر شاید ہم آہ اگوانستان میں علج گئے کشمیر کے مسئلے پہ تو شاید اس طرف توجہ ہم زیادہ نہیں دے پائے لیکن وہاں بھی ہم کوئی خاص نتائج تو نکال نہیں پا رہے that is the problem تو اب جو ہے یہ اگلے سال فروری میں دوبارہ میٹنگ ہوگی تو لیٹس ہوپ جو ہمارے حماد عزر صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس وقت تک نکل آئیں گے تو we all hope کہ نکل آئیں گے کیونکہ economy کی جو صورتحال ہے وہ بھی اپنی جگہ صبردست کوئی خاص نظر نہیں آ رہی اس کے بعد ہمارے governor state bank نے جو کل ایک بیان دیا کہ جو remittances جو جو اگر ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے تو اس سے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو باہر سے remittances آتی ہیں یہ بھی کیا argument دیا ہے انہوں نے اللہ تعالی خیری کرے ٹھیک ہے اگر پورا پاکستانی جو بائیس کروڑ لوگ ہیں سارے پاکستانی remittances سے کام کر رہے ہوتے پھر تو یہ argument بڑا valid تھا بجا تھا لیکن کتنے لوگ ان remittances سے فائدہ اٹھاتے ہیں کتنے لوگوں کے اگر ستر لاکھ لوگ باہر پاکستانی کام کر رہے ہیں تو کتنے آتے ہیں کتنی فیملیز ہیں یہ کبھی انہوں نے اندازہ نہیں لگایا اور اگر اور ممالک جو ہیں صرف remittances پہ نہیں چلتے کیونکہ remittances کا معاملہ بھی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک permanent source of income ہے آپ کا وہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے political diplomatic چیزیں کسی وقت ہی بدل سکتی ہیں تو اگر economy کو ٹھیک کرنے کا یہی راستہ ہے اس حکومت نے اختیار کیا جس کے میں خلاف نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ باہر جائیں جس سے میں نے کل بھی کہا کہ مثال کے طور پر سعودی عرب میں twenty thirty vision ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے laborer ہمارا blue collar white collar worker جانا چاہیے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن ان کا بیان جو ہے ایک بے حصی کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ جی کچھ لوگ تو فائدہ اٹھائی رہے ہیں نا تو کیا فرق پڑتا ہے اگر inflation قیمت زیادہ ہو گئی ہے اور قیمتیں اگر بڑھ گئی ہیں تو یہ governor state bank کی طرف سے بیان آنا ایک تو یہ political بیان تھا میرے حساب سے یہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا باقی رضا صاحب کو یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا بیانات دیں political بیانات تو let's hope کہ اگلے سال کے شروع میں ہم political action task force جو ہے وہ ہمیں white list میں ڈالی دے گا finally let's hope keep our fingers cross i'm still not very hopeful though لیکن دیکھا جائے گا جب تک ہم ساتھ ساتھ کوئی diplomatic effort نہیں کرتے اور صرف قوان اور اپنے جو جو بھی ہم ملک میں کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہی ہو رہا ہے لیکن جب تک diplomatic effort ساتھ نہیں ہوتی اس وقت تک مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ ہماری grey list سے جان چھوٹ جائے اور پھر ابھی تو ترکی کو بھی ڈال دیا ہے grey list میں تو ہمارے لیے مسائل اور بڑھ گئے ہیں اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ financial action task force نہیں ہیں بلکہ political action task force ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ